سی کرافٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا تم تو صرف کن پھٹلی ہو تمہاری تورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے جنگ ابھی جاری ہے ابھی ہمیں دائمی امنی اصل مدل پر پہنچنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں حبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پاکستان میں جمہوریت کے معافے پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ کلنگ کا ٹھیکہ ہے یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے یہ ہماری جمہوری روایت کا حصہ ہے کہ جب بھی سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں ہورس ٹریڈنگ کی بازگر سنائی دیتی ہے ٹھوس اطلاعات سامنے آتی ہیں مالی مفاد کے لیے عراقین اسمبلی پر پارٹی وفاداریاں تبدیل کرنے کے الزامات لگتے ہیں اور یہ ایک معمول کا عمل بن گیا ہے بلاخر سے چھٹکارہ پانے کے لیے امنان خان کابینہ نے سینٹ الیکشن کے طریقہ اکار میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے سینٹرز منتخب کرنے کے لیے انتخابات میں اب سیکرٹ بیلٹ کے طریقہ اکار کو ختم کرنے کی منظوری دی گئی ہے شو اپ ہینڈز کی تجویز کو بھی گسترط کیا گیا ہے حکمت چاہتی ہے اب سینٹرز کے انتخابات سنگل ٹرانسفریبل اوپن ووٹ کے ذریعے ہو یعنی کہ پتہ ہو کہ کس سینٹرز نے کس کو ووٹ دیا جس کے ذریعے معلوم ہو سکے گا کہ کس رکل اسمبلی نے کس طرح سے ووٹ دیا کس کو ووٹ دیا اور آئینی ترمیمی مسودہ چند روز میں پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا آئینی ترمیم کی منظوری کی صورت میں اگلے برس مارچ میں ہونے والے سرٹ کے انتخابات نئے طریقہ اکار کے مطابق ہوں گے خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کی حمایت کریں گی کیونکہ کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت اپنے عراقین کو کھو بیٹھتی ہے جب وہ مالی مفادات کے لیے پارٹی کے رکن کے بجائے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے بجائے کسی اور کو ووٹ دے دیتے ہیں ہم نے پچھلے سینٹ الیکشن میں دیکھا تھا کہ پنجاب سے پی ٹی آئی کی امیدوار چودری سرور کو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ووٹ مل گئے تھے اور دوسری جانب کے پی بے ان کے امیدوار کو جتنے ووٹ ملنے چاہیے تھے اس سے بھی کم ووٹ ملے تھے نتیجہ تن عمران خان نے کئی عراقین کو پارٹی سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے لیکن پہلی بار ہے کہ اس کی بیق کرنی کے لیے کوئی ٹھوز کوشش کی جا رہی ہے یہ الیکشن نہیں ہوئے پیسہ چلا ہے چار کروڑ پی بھی پکے ہیں لوگ رشوت دی بھی گئی اور رشوت لی بھی گئی ہمیں یہ تو پتا ہے کہ رشوت کس نے دی ہماری کیٹیٹکن لوگوں کے اوپر پیسہ چلا اور اس سے زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ کئی لوگوں نے اپنے آپ کو پیچا چوسٹھ ممبرز کھڑے ہوتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں جب خوزیہ بیلٹ ہوتا ہے تو چودہ ووٹ کھسک جاتے ہیں سینٹ کے اجلاس ہوگا اس میں جو وہاں پر ہوسٹ ویڈنگ ہوئی ہے اس کو پوری طرح وہاں پر بے نکاب کریں گے پوری قوم کو بتائیں گے کہ چودہ لوگ کون تھے جنہوں نے ضمیر فروشی کر کے جمہوریت کو بے پناہ مقصان پھوچایا ہے چودری سرور نے اتنے سارے ووٹس فرس پریفرنس پر کانڈیڈیٹس تھے ان کے پاس تو وہ ووٹس نہیں تھے انہوں نے کیسے نکالا پانچ پانچ چار چار کروڑ روپے میں ایک ایک ووٹ کے پی کے میں بکیا بلوچستان تو ساری اسمبلی کی اسمبلی بک گئی یہ سارا کام ایک زلت اور رسوائی سے جمہوریت کو وہ لوگ بدنام کرتے ہیں جن کے پاس منی لانڈرنگ ہے جن کے پاس فارن میں دو نمبر کا سرمایہ ہے اس خالون کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پارٹی عراقین پارٹی لائن سے انحراف نہیں کر سکیں گے مگر اس کیلئے ظاہر ہے کہ بہت لمبا پروسس ہے آئین میں ترمیم ہونی ہے ایک طرح سے بہتر ہے کہ مالی مفادات کے الزامات کا رونا ختم ہوگا لیکن دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے اس خانون سے منتقی عراقین اسمبلی پارٹی لیڈر ایک حاکم اور عراقین اسمبلی اس کے محکوم بن کے رہ جائیں گے ان کی سوچ کے پابند ہو جائیں گے جن جمہوریت کی بنیادی روح کے ہی مقالف ہے اور یہ اس کے روح کی خلاف ہے اس پوری صورتحال پر اور پاکستان میں اس انتہائی بدرمہ جمہوریت پر جو داغ ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احمد بلال محبوب چیمن ہے پل ڈاٹ کے اور پارلیمنٹی امور پر یہ بہت امدہ کام کرتی ہے جیو حبار ساتھ احمد بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ایک بہت کھلا راز ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جب سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں عراقین کے الیکشن ہوتے ہیں چیمن کا الیکشن ہوتا ہے تو ووٹ بکتے ہیں اور کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس میں ایک ٹھوس اور بہتی مضبوط الزامات سامنے نہ آئیں اور اب یہ جو اقدام کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اس کی بیخ کنی کے جانب ہے ڈیسائسیو ایکشن ہو سکتا ہے دیکھیں عام خیال تو یہی ہے کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں ان میں ایم پی ایز اور کچھ حالتوں میں ایم این ایز یہ مالی مفادات کو حاصل کر کے یہ ووٹ دیتے ہیں لیکن مجھے اگر اجازت دے تو میں ایک چھوٹا سا اس کا آلٹرنیٹ ویو آپ کی خدمت پر رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو ایم پی ایز ہوتے ہیں جو سینٹرز کو الیکٹ کرنے کے لیے ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو آخر انہی پارٹیوں نے ٹکٹ دیے ہوتے ہیں انہی پارٹیوں کے رہنماؤں نے ان کو منتخب کر کے ٹکٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہوتا ہے تو ایسے لوگ کیوں منتخب کرتے ہیں جن کا کریکٹر اتنا لوز ہو کہ وہ مالی مفادات کے لیے سینٹرز کو ٹکٹ دیں سینٹرز کو ووٹ دیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگرچہ یہ الزام تو عام طور پر آئید کیا جاتا ہے کہ یہ رشوت چلتی ہے اور پیسے چلتے ہیں لیکن میرے خیال بھی یہ زیادہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو اس بات کا زیادہ شکایت ہے کہ وہ ان کی حکم عدولی کیوں کرتے ہیں دیکھیں ہمارے کانسیچوشن کی جو سکیم آف تنگز ہے اس میں تو یہ میمبرز کو ایم پی ایس کو اجازت ہے کیونکہ اسی لیے اس کو خفیہ رکھا گیا تھا کہ وہ اپنے زمیر کے مطابق ووٹ دے سکیں اگر ان کو زمیر کے مطابق ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہے اور این ممکن کہ ان میں سے چند پیسے لے کے بھی دیتے ہوں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایک وسیط تعداد 90% ایم پی ایز اس سے زیادہ پیسے ویسے لے کے نہیں دیتے وہ اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں اور زیادہ تر اپنی پارٹی کے لوگوں کو دیتے ہیں مگر اس کی بڑی ناقابل تردید ثبوت اس کے حوالے سے موجود ہے کہ بعض پارٹیز تو چل لیتی ہیں مالدار لوگوں کو اور ان سے کہتی ہیں کہ ہمارا سینٹ کا سیٹ آپ کی ہوئی اتنے پیسے آپ ہمیں دے دیجئے باقی آپ کا کام ہے آپ جس کو خریدے ہیں جس کو بیچے ہیں جس کو جو کچھ کریں اور پھر وہ ایک عام عمل ہے اور ہم دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لیے سینٹ کی سیٹ خود خریدتے ہیں اور پارٹی انہیں اس کی باقادہ ٹھیکا دیتی ہے یہ کافی وزن ہے آپ کی اس بات میں لیکن آج تک کبھی کوئی ایسا کیس اس حد تک نہیں پہنچا کہ اس کو عدالت میں ثابت کر کے سزا دلوائی گئی ہو لیکن یہ الزام بڑے ٹھوس لگتے رہے ہیں اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس بات میں این ممکن ایسا ہوا ہو لیکن اگر فرض کریں یہ ایسا ہے اور پارٹیاں یہ تیع کرتی ہیں کہ اب ہمیں اوپن ووٹ کرانا ہے تو میں نے خیال بھی اس اوپن ووٹ کی بجائے یہ شاید زیادہ آسان اور سمپل معاملہ ہوگا کہ ان کو پرپورشنل ریپیزنٹیشن کی بنیاد پہ جس طرح سے آپ خواتین کو الیکٹ کرتے ہیں اور مانارٹی کی سیٹس کو الیکٹ کرتے ہیں کہ جس نسبت سے آپ کی سیٹیں موجود ہوتی ہیں سباہی سمبلی میں اسی نسبت سے آپ کے سیناٹر اس ہماری سمبلی سے منتخب ہو کے آ جائے پھر یہ الیکشن کے تکلف کی کیا ضرورت ہے اگر کسی ممبر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جو اس کو کہا گیا اسی کے مطابق ووٹ کرے تو پھر یہ الیکشن کی کیا ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھی یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ عام جو الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا وہ اور پھر جب بھی یہ چیئرمن وغیرہ کے الیکشن ہوتا ہے ابھی ہم نے گزستہ الیکشن میں دیکھا کھلے عام ابھی آپ نے شہباز شریف صاحب کو سنا کہ اوپوزیشن کے چودہ عرقین جو ہیں وہ بگ گئے تو یہ ایک معمول کا عمل ہے جو کہ بہرحال اس سے پیچھا چھوڑانا ہوگا آپ کا کیا خیال ہے کہ اب جو اس کا پروسس شروع ہوگا جو کہ ہمیں بتایا گیا کہ اس کے لئے باقاعدہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتیں اب اس میں ایک جگہ ان کا کنسنسز ہو جائے گا بیسے تو نہیں ہوتا ہے میرے خیال میں اس معاملے میں شاید ہو جائے اس لیے کہ اس معاملے میں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی ایمن جماعت اسلامی کی بھی جن کو کہ عام طور پر اس قسم کا خود اپنے پارٹی میں سے ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوتا لیکن ان سب کی پبلیکلی سٹیٹڈ پوزیشن یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہو پی ایم ایلین نے بھی یہ کہہ رکھا ہے اب پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کے طرف سے بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار ہوتا نہ ہے تو میرے خیال میں اس پر کنسنسس ہونا نسمتاً آسان ہوگا کیونکہ ہر پارٹی کو اس کا نقصال پہنچتا رہا ہے کسی نہ کسی دور بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود ہے کمر شب ایک اس کے بعد ذکر کریں کہ قومی کورپریشن پاکستان کے ہزانے سے سالانہ آٹھ سو عرب روپے کھاتی ہیں اور کئی دہائیوں سے یہ عمل جاری ہے پی ٹی آئی کی حکومت کا وعدہ تھا کہ ان قومی کورپریشن سے پر چھٹکارہ حاصل کریں گی یعنی میں اسلاحات لائیں گی دو سال ایسا نہیں ہوا لیکن اب ایک پوست خاکہ پیش کیا ہے اس حکومت نے اور اس میں قابل عمل جو نکات ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں ہمارے قومی خزانے پہ ناقابل برداست عجب عجب بوجھ ہیں آپ سے کچھ عرصہ قبل آپ نے تفصیل سے سنا کہ پاکستان کے قومی خزانے پہ پینشن کس انداز کا بوجھ ہو گیا ہے اسی انداز کا ایک بوجھ جس کا طویل عرصے سے ذکر ہے وہ قومی کورپریشنز ہیں وہ ایسا بوجھ بن چکی ہیں جسے اب ہماری معیشت مزید نہیں اٹھا سکتی سٹیٹ اون انٹرپرائزز کے بارے میں یہ عام معلومات ہے کہ آٹھ سو ارب روپے کے قریب یہ سالہ نہ ہڑپ کر جاتی ہیں کچھ اس میں بدانتظامی کا نظام ہے کچھ اس میں کرپشن کی معاملات ہیں کچھ اس میں ناہلیت کے معاملات ہیں بہرحال یہ قومی خزانے پہ اور پاکستان پہ ایک ناقابل برداشت بوجھ ہیں حکومت میں آنے کے بعد سے وزیر عظیم عمران خان اور ان کے وزراء کے منشور میں بھی شامل تھا اب لگتا ہے کہ دو سال کی تاقیر سے ہی سہی مگر مضبوط اصلاحاتی پلان تیار کیا گیا ہے ہم نے وزیر عظیم عمران خان سے اپنے تفصیلی انٹرپرائزز میں بھی اس حوالے سے ان کے خیالات جانے تھے ایک اور جو فیلئر ہے دو سال کا سو فار وہ انرجی کے بعد ہے آپ کا کہ جو پرائیوٹائزیشن پروگرام ہے یہ جو ہماری سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں آپ کی پارٹی اس مینڈیٹ کے ساتھ تو آئی تھی اس مشن کے ساتھ تو آئی تھی اور آپ بڑے چیزیں لائے مگر سٹیل ایک بہت ہی مس مینیجڈ اور وہ پکچر نظر آتی ہے جس میں کہ آپ ناکام ہوئے یہ بھی اور سٹیٹ اون انٹرپرائزز کو بھی ٹھیک کرنے میں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ اتنا آسان یہ بڑا کمپلیکس اسیو ہے سٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہیں ان کو آپ پرائیوٹائزیشن کرتے ہیں تو کم از کم کو خریدنے والے ہونے چاہیے تو آج کل کے جب سے ہم آئے ہیں اور ایکنومک سیچویشن برا تھا جب ملکی ایکنومی پک کرنا شروع کرتی ہے تو آپ کے لیے پرائیوٹائز بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو نظر آتا ہوتا کہ اگر میں یہ پرائیوٹائز کروں گا تو میرا پیسہ تو بنے گا جب ایکنومی گری ہوئی ہوتی ہے تو پرائیوٹائزیشن تو ایک سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ لوگ پیچھے آٹ جاتے ہیں ایک تو وہ ایک مشکل فیز کے اندر میں مانتا ہوں کہ پرائیوٹائزیشن کے اندر ہم سلو ہوتے ہیں سٹیٹ اون انٹرپرائزز کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں ڈیلے ہے کیونکہ اس کی بھی کمپلیکیشن بڑی ہیں چلے دیر آئیت درست آئیت اچھے بات یہ ہے کہ قومی کورپریشن میں اصلاحات کے مطالع قانونی مسودے کی کل کابینا کی کمیٹی نے منظوری دی ہے اور مجوزہ قانون کے تحت ادارے کی انتظامیہ اور بورڈ اب تین سالہ بزنس پلان تیار کرے گی کابینا کی کمیٹی برائے ایس او ای ان اداروں کے پالیسی معاملات دیکھی گی پھر ڈیریکٹرز کی تائیناتی نومنیشن کمیٹی کے ذریعے ہوگی کیونکہ ان اداروں میں فلحال فلحال ایک بورڈ ڈیریکٹرز بنانے ہیں جن میں زیادہ تر لوگ پرائیوٹ سیکٹرز سے ہوں گے اس کے علاوہ ان سرکاری اداروں سے ترجیحی سموک کے بجائے اب نجی شعبے میں کام کرنے والے کمپنیوں کی طرح سے ان میں برطاو کیا جائے گا یعنی کہکنے بزنس آرگنیزیشن کی طرح سے ڈیل کیا جائے گا ادارے پر پیپر آغوادین لاغو نہیں ہوں گے نیپ کسی بھی معاملے میں براہ حضرات شامل نہیں ہوگی اور بدنوانی کی صورت میں کمیٹی نیپ کو کیس سوپ سکتی ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں اس اصلاحاتی پلان پر اور بل آخر قومی کورپریشن کے حوالے سے ایک خاکہ جو حکومت نے شیئر کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی معاشی و بزنس امور شہباز رانہ بہت شکریہ شہباز رانہ صاحب بل آخر بل آخر ایس او ایس کے حوالے سے حکومت نے ایک روڈ میپ شیئر کیا ہے کتنا یہ آپ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں اور کتنا یہ قابل عمل ہے اور کب اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعیدہ عمل شروع ہوگا شکریہ خان صاحب آپ نے صحیح کہا یہ روڈ میپ جو ہے بہت ایک انیشل سٹیج کی اوپر ہے اس کا جو ابتدائی مصابدہ ہے وہ کل اس کی منظوری دی ہے کیابنٹ کی کمیٹی نے اب اس کے بعد یہ وزارت خزانہ میں جائے گا پھر لاوڈ ڈیویجن اس کو ویٹ کرے گی اور فائنلی پھر یہ کیابنٹ کیمیٹی اور لیجسلیٹف کیسز میں وہاں بھی اس کی ویٹنگ ہوگی اور پھر بفاقی کابینہ میں اس کو اپروول کے لیے پیش کیا جائے گا لیکن یہ کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کی جتنے بھی گورنمنٹ اونڈ انٹرپائزز ہیں ان کو ایک کانونی دھانچے کے اندر لائے جائے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مختلف اوگنیزیشن جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے ان کے وہ کام کر رہی ہیں کچھ تو آپ کی سٹیٹیٹری باڈیز ہیں جن کے سپیشل کواہنین ہیں جیسے پی آئیے ہیں اور اس طرح کی دوسری اوگنیزیشن ہیں کچھ اوگنیزیشن ایسی ہیں جو ڈیریک مینسٹریز کے اندر کام کر رہی ہیں تو ان کا ایک اپنا طریقے کار ہے ایک confusion کی ایک صورتحال ہے کوئی structure نہیں تھا اس وقت حالت یہ تھی کہ کچھ اوگنیزیشن تو پیورلی public sector کے طور پر چل رہی تھی اور کچھ اوگنیزیشن ایسی ہیں جس کا وہ private sector کا model پرائیوٹ سیکٹری بھی پورا اس کی اوپر applicable اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے government sector کے اپنے قوانین ہے گویا کہ یہ جو ایک مجیبزہ structural crisis ہے structural problem ہے اور پہلے تو بنیاد ہی تمام تتر بتر نظر آ رہی ہے اور چلے دو سال بعد سہی لیکن کبس کم اس کی جو جڑ ہے اس کو وہاں سے اس کو ٹھیک کرنے کا آغاز کیا گیا ہے جو شاید اس سے پہلے اس کو دیکھا ہی نہیں گیا اس انداز سے کاملن صاحب ابھی بھی جو قانون بن رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک ہمارا غیر ملکی کرزہ ہے اس کی یہ condition ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جب اچھا کام بھی ہوتا ہے اس کی کہیں نہ کہیں سے دور ہلائی جاتی ہے اب یہاں میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ قوانین کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے پاکستان بہت اچھا ہے وہ implementation کا ہے حکومت سٹیپس تو لیتی ہے اگر آپ نے قوانین پہ ہی بات کرنی ہے جو سیکیورٹیز این ایک چینک مشن ہو پاکستان کے اندر پورا سٹرکشر دیا کہ کمپنی کو کیسے رن کرنا چاہیے اسی طرح جو اس کے ایس اوئیز کے لیے ایک سپیشل اس کے رولز ہیں اس کی implementation اپنی جگہ ہے پھر ہر قانون جیسے پی آئی اے کا ایکٹ ہے نیشنل بینک پاکستان کا ایکٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے ہم قوانین بنانے میں بہت اچھے ہیں ہمارا مسئلہ دوسرا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ان قوانین ہم implement کر سکیں ابھی بھی جو سوالیاں نشانات اٹھیں گے وہ کچھ اور قسم کے ہیں ایک کوشش یہ ہوگی جو existing structure ہے قوانین کا مختلف جیسا میں نے آپ کو بولا ہے ان کو بہتر کیا ان کو improve کیا جائے لیکن بزارتہ خزانہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں جو موجودہ قوانین ہے وہ شاید کافی نہیں ہے اور ایک special cargoon آئے گا اس قانون میں اور باقی قوانین میں کیا فرق ہوگا اس قانون میں فرق یہ ہوگا ہے کہ اس کی جو day to day کی تو monitoring نہیں کریں گے لیکن سہماہی اور ششماہی بنیادوں کیوں پر اس کی reports میں نے گیا organization کی وہ cabinet committee on SOEs جو ہے اس کے سامنے وہ پیش ہوگی پھر اس کی جو policies ہوں گی وہ بھی cabinet committee کے سامنے جائیں گی وہاں سے اس کے approvals ہوں گے جس کی طرف آپ نے اپنے introduction میں اشارہ کیا کہ نیب کا جیسے مسئلہ ہے ابھی اس وقت جو نیب خود ایک سوموٹر جیسے سکتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کسی ادارے میں بے ذابط بھی ہوئی ہے تو یہاں پہ انہیں نے proposal یہ کیا ہے کہ نیب کو recommend کرنے سے پھلے سیکٹری لیول کی committee ہوگی وہ اس کو دیکھے گی اور یہ بھی ایک بڑا بنیادی معاملہ ہے جو کہ ہم اس میں جو یہ proposal ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو پیپرا سے آزاد کیا گیا ہے کیونکہ یہ پیپرا کا جو قانون ہے اور جو اس پہ عمل درامت کی جو لازمی ہے یہ تو کوئی بھی business organization commercial organization اس طریقے سے تو اپنی procurement یا اپنے معاملات نہیں تہہ کر سکتی تو یہ بھی بڑا ضروری تھا کہ ایک تو نیپ سے اس کو آزاد کیا جائے پھر یہ پیپرا جیسے قوانین سے ان قومی operations کو آزاد کیا جائے جی آپ نے صحیح فرمایا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ابھی جو تین لاکھ میٹرک تان میں ہم نے چینی درامت کرنی ہے اس کے جو tenders ہوئے اس میں اگر trading corporation of Pakistan وہ چینی درامت کرتی ہے اس کے مقابلے میں ایک private sector کرتا ہے تو tcp کی جو لاغت ہے وہ کم از کم تین فیصد زیادہ ہے تو یہ ہے وہ جو cost of inefficiency آپ نے جو subsidies دینی ہے ان کو چلانے کے لئے اور آپ کو مراد دینے پڑتی ہے ان کو special treatment دینا پڑتا وہ اس سے ہٹ کر رہے ہیں ایک جو چینی پاکستان بھی تین لن پر سستی آ سکتی ہے وہ تین لن پر مہنگستی آ رہی ہے اس کو tcp import کر رہے ہیں تو یہ جو inefficiencyز ہوتی ہیں public sector کے اس کو cut کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی بہرحال اب جو یہ خاکہ بنا ہے جیسے کہ آپ اس سے عمل درامت شروع ہو جائے تو پھر اس کی ورث ہے اور اب سارا فوکس ہی ہونا چاہیے کہ ایک اچھا سا آپ نے روڈ میپ ضرور بنا لیا ہے لیکن ایسے روڈ میپ تو ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لئے ہیں جی بالکل آپ نے صحیح کہ روڈ میپ ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں جیسے میں نے بھی کہا پہلے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ implementation کا آپ عمل درامت کیسے کرتے ہیں سرکاری اداری جو ہے ایک بہت بڑی جو پرابلم ہے ہمارے سسٹم کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ حکومتیں ناکام ہوگی آج تک ہم نے یہ بات نہیں کی کہ یہ جتنے بھی سرکاری اداری ان کے بورٹس کی اوپر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر بیوروکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں جو منسٹر دیتا وہ تو بہت کم ہوتا ہے گرد اکیس یا بائیس کا ایک بیوروکریٹس جو ہوتا ہے اگر وہ کسی جو ایس اوی ہے جو گورننٹ کی انٹرپائزز کے بورٹ کی میٹنگ اٹینڈ کرتا تو اس کو لدھو روپے یا کم از کم ہزار اور روپے اس کو ایڈیشنل فی ملتی ہے کچھ ایسی بورٹ میٹنگ جو دبائے میں ابودابی میں اور غیر ممالک میں ہوتی ہیں وہاں بھی آپ کو ڈالرز میں پی کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ویسٹڈ انٹرس کا بھی ایلیمنٹ ہے جو ہر حکومہ چاہے پی ایم ایلن ہو یا پی تی ایل یعنی کہ جو بیسکی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ الفاظ میں اگر ہم اپنے ناظرین کو سمجھائیں کہ بھروکریسی کے پاس یہ کنٹرول ہے ان تمام کورپریشن کا یہ ان کی ایک طرح سے راجدھانی ہے جس پر کہ یہ اپنا کنٹرول ان کا ڈھیلا کرانا یہ بڑا مشکل عمل ہوگا کیونکہ یہ تو پوری پوری راجدھانی ہیں جیسے کہ میں نے کہا ان کے پاس جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ان کا کنٹرول ڈھیلا کرنا اس کے اندر ایک پرپوزل ہے جو لیجسلیشن ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ پرپوزل یہ ہے جو نومینیشن کمیٹی کی ابھی جو کونسٹیٹویشن ہے اس کا جو ڈھانچ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے نومینیشن کمیٹی پانچ میں اپر آن کی اوپر ہوگی جس کو جو کنسرن منسٹر ہوگا وہ اس کو ہیڈ کرے گا اس کے ساتھ اسی منسٹری کا سیکریٹری ہوگا اور ایک ایڈشنل سیکریٹری وزارتہ خزانہ کا ہوگا اور دو پرائیویٹ سیکٹر کے مجوریٹی اور حکومت نے ہی ان اداروں کو دیکھنا اور بہتر کرنا اور ہم بھی کریٹی سائز یا اپریشیٹ گورنمنٹ کو ہی کریں گے بورڈ کو ہم شاید نہیں اس طرح کرتے لیکن یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو شاید مجوریٹی اس نومینیشن کمیٹی میں بھی دینے پڑے بہت شکریہ شباز رالہ ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے یہ خاکہ جو حکومت نے تیار کیا ہے دو سال بعد سہی مگر قومی کورپریشن آٹھ سو عرب جو کھا جاتی ہیں ان کو کیسے صحیح سمت میں لائے جا سکتا ہے ان میں اصلاحات کیسے کی جا سکتی ہیں کبرشن بیت اس کی بات کریں گے کہ بھارت میں وہ شامت آئی ہے کہ یاد رہے کیونکہ اس وقت بھارت اپنی تاریخ کی بدترین ماس کی تباہی سے دو چار ہے کرونا کے بعد چوبیس فیصد قومی پیداوار سکڑ گئی ہے دوسری جانب ہر روز کرونا مریضوں کا عالمی ریکارڈ بن رہا ہے بھارت میں تیسری جانب چین کے ساتھ ایک بار پھر سندی چپکلش میں اضافہ ہوا ہے پورا سامان ہے بھارت کے لیے انتہائی مشکل دور کا سبات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ہمارے پڑوس میں بھارت ایک شدید مشکل میں جکڑا ہوا ہے بہت ہی مشکل صورتحال ہے بھارت کا غرور نرندر موڈی کا غرور اس وقت خاک میں ملتا نظر آ رہا ہے ہر جانب سے پکڑ ہو رہی ہے بھارت کی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کروڑا وائرس سے اس ملک میں قابو سے مکمل طور پر باہر ہو چکا ہے ہر روز کیسز کا نیا ریکارڈ بن رہا ہے کل بھی بھارت میں دنیا کے سب سے زیادہ 69,000 کیسز سامنے آئے صرف ایک دن میں پوری دنیا میں اتنے کیسز ایک دن میں سامنے نہیں آئے تھے کل 818 صرف کل کے دن میں ہلاکتی ہوئی اتوار کو ایک دن میں 79,500 کیسز سامنے آئے تھے جو ابھی تک ایک دن سامنے آنے والے کیسز کا دنیا بھر کا سب سے بڑا ریکارڈ تھا جب سے دنیا میں کروڑا آیا ہے ایک دن میں 79,500 گدشتہ اتوار کو دوسری جانب بھارت کو اب شدید اور بدترین معاشی بدحالی کا سامنہ ہے پچھلے تین ماہ میں بھارت کی معیشہ 24 فیصد سکڑ چکی ہے جو آج عالمی میڈیا کی شہ سرکی ہے 1996 کے بعد کسی بھی سہ ماہی کے بدترین آداز شمار ہیں ساتھ ساتھ اب خبریں ہیں کہ سردوں پر چین سے ایک بار پھر جنگی کیفیت جنم لے رہی ہے لداخ میں جون کے مہینے میں چینی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں بھارتی فوجی مارے گئے تھے اور اب اس پوری صورتحال میں جو کیفیت ہے اس پر نگاہ ڈالتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتور نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ کراچی والوں کے لیے بلاخر اتمنان اور سکون اور امید کی خبر ہے کراچی کو تواہی اور مسائل کے دلدل سے نکالنے کے لیے ریاستی قوتیں پوری قوت سے حرکت میں آ چکی ہیں وزیراعظم عمران خان ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسس یعنی کہ چیف جسس پاکستان جناب جسس بلدار احمد ہو اور خاص طور پر چیف اپ آرمی سٹاف جنرل قبر جاوید باجوا ہو کہ تمام پاکستان کی ریاست کے اہم ترین ستون کراچی کی صورتحال کی وجہ سے حمتاً گوش ہیں کل قومی سلامتی کی لیڈرشپ نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر پاکستان کی ماسی شہرک کے حوالے سے جو مسائل ہیں جو حالیہ بارشوں میں جو تباہی ہوئی جو کراچی کے دیرینہ اور بدترین کیفیات کے ہیں اور جو مسائل ہیں اس کا حل لکالا اس کے لئے ایک فوملہ تجویز کیا گیا اور اس میں بھرپور انداز میں پاکستان کی قومی سلامتی کی لیڈرشپ نے پاکستان کے وزیر آزم جناب عمران خان کی صدارت میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جعبید باجوا ہماری انٹیلیجنس لیڈرشپ اور سندھ کی حکومت کی معاونت اور رابطوں کے ساتھ ایک مسئلے کا حل نکال لیا گیا ہے اس کو ہر لحاظ سے اس کو تحفظ اور اس کی معاونت اور اس میں رابطے کا جو پاکستان آرمی پاکستان کا سب سے پروفیسرل ادارہ ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوگی اس کے پاس اور اس پر پوری طرح سے عمل درامت ہوگا اور جیسا کہ کل نطف شب میں نے ترہ دیتی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قبر جعبید باجوا آج ہنگامی دورے پہ کراچی پہنچ گئے اور اب عمل درامت کا عمل شروع ہو رہا ہے تیاری کی جا رہی ہے آئندہ ارتالیس گھنٹوں میں کراچی کے مسائل کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے اس کے نکات اس کے نٹس اینڈ بولٹس اب تیہ کیے جا رہے ہیں اور آج جنرل قبر جعبید باجوا اپنے ہنگامی دورے پہ جب کراچی پہنچے تو فوراں اس کے بعد ان کی کور ہیڈکوارٹرز میں کراچی کے مسائل کے حوالے سے انتہائی طویل بریفنگ دی گئی ان کو ایک ایک مسئلے کے بارے میں بتایا گیا اور ان کو آگاہی دی گئی کہ حالیہ بارشوں میں جو تباہی ہوئی اس کی اسباب کیا تھے اور اس کا صدیباب کیسے کیا جا سکتا ہے کلفٹن اور ڈی ایچ اے کے حوالے سے بھی پوری کراچی کے حوالے سے ایک بھرپور خاکہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے ملٹری لیڈرشپ اس پہ بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کراچی کے کنٹورمنٹس کے علاقے خاص طور پر ڈی اے چے سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا اور اب فوج کی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہے کہ جہاں پاکستان کی اس ماشی شہر رکھ کے مسائل کا حل کرنا ہے وہاں پر ان اداروں کے حوالے سے بھی فیصلے کرنے ہیں جو کہ ملٹری نظام کے تحت چلتے ہیں یعنی کہ کنٹورمنٹ بورڈ بغیرہ اور آدارمی چیف نے سلسلے میں کراچی میں بہت ہی مصروف دن گزارا ہے ملٹری لیڈرشپ پاکستان آرمی کے کور آف انجینئرز کے سربراہ بھی خاص طور پر کراچی میں موجود ہیں کور کمانڈر کراچی اور پھر یہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس کراچی کے مسائل کے حوالے سے بہت ہی اہم جو کل قومی سلامتی کی لیڈرشپ کا فیصلہ تھا اس پہ عمل درامت کے نکات تہہ کر رہے ہیں اور آج اس میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل قبر زاوید بادوانے بہت ہی مصروف دن گزارا ہے وفاق فوج اور سن کی جانب سے کراچی کی بحالی کے لیے مجھے بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ بڑا کامیاب فامولہ تھا جو کامیاب نظام بنایا گیا تھا وفاق میں کرونا کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر اب اسی کی طرز پر یہ تجویز ہے کہ کراچی میں پروینشل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر بنایا جائے اور جس کے تحت کراچی کے جو مسائل ہیں جو کراچی کے لیے جو طویل مدتی پلانز آ رہے ہیں جس کے لیے وفاق ارب و رپوں کی معاونت کرے گی لیکن شفاف نظام چاہیے کیسا نظام چاہیے جس میں سندھ میں تو ہو مگر اس میں رشوت خوری نہ ہو اور اس سلسلے میں ایک مربوط پلان تیار کیا جا رہا ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق پروینشل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر یہ بنے گا ان سی او سی کی بنیاد پر اور اس لیے بھی فوج کی اس میں عملداری ہوگی کیونکہ شہر کا ایک بڑا حصہ تقریب آدھا حصہ وہ فوج کے کنٹولمنٹ کے علاقے ہیں اور یقینا اب کراچی کی ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ دونوں کے درمیان ایک بہتا فرق ہوتا ہے لیکن بہرحال ان تمام مسائل کا حل دھوچا جا رہا ہے جس کے بعد سندھ حکومت شہری حکومت کنٹولمنٹ بورڈز اور دیگر اتھارٹیز کے دائرہ کار کی تفریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یقینا اگر یہ تفریخ مٹ جاتی ہے تو یہ انقلابی قدم ہوگا پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر اور بزنس کیپٹل کے حالات کو صدارنے کے لیے کہ اگر یہ جو تفریخ ہے کنٹولمنٹ بورڈز کی شہری حکومت کی سوائی حکومت کی اتھارٹیز کی اگر اس کو مٹا دیا جائے کوشش بہرحال کی جا رہی ہے کراچی کے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشترکہ انتظامی اور کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہوگی وہ پی سی او سی کے تحت کام کرے گی لیکن اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اس کی لیڈرشپ رہے حکومت سندھ کے پاس اور اس پورے نظام کی کیاپٹنشپ رہے وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کے پاس تاکہ اس حوالے سے جو آئینی اور جبوری عوامل ہیں وہ بھی برقرار رہے اور اس نظام کی جو شہر کراچی کو اور سندھ کے دارن حکومت کو صدارنے کی کوشش کی جاری ہے پیپلز پارٹی اس کا ایک بہتی محصر اور بہتی امپورٹن جز ہو تاکہ اس کے اگر جو سیاسی اثرات ہے یا فوائد ہیں وہ پیپلز پارٹی بھی شیئر کرے اور پھر پورا پاکستان اسے شیئر کرے اور اس کے لیے ایک مربوط نظام قائم کرے اور اس کی لیے آج بہت طویل آن گراؤنڈ کام کیا ہے تفصیلات دیکھی ہیں خود چیف آف آرمی سٹاف سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں چھتیس فیصد حصہ سندھ حکومت کا ہے اس وقت جو کراچی کا بلدیاتی عملداری کا عمل ہے اکا تیس فیصد کی ایم سی کا ہے جبکہ ڈی ایچ اے اور کنٹورمنٹ بورڈز کے زیر انتظام دس فیصد علاقہ ہے جن میں کراچی کنٹورمنٹ کلفٹن کنٹورمنٹ فیصل کنٹورمنٹ کورنگی کنٹورمنٹ ملیر کنٹورمنٹ اور منورہ کنٹورمنٹ شامل ہے جبکہ تقریبا تیس فیصد علاقہ مختلف وفاقی اداروں اور انڈسٹریل زونز میں ہے بحریہ ٹاؤن سمیت مختلف ہاؤسنگ سیسائٹیز کے زیر انتظام ہے اس کے علاوہ تین ہزار سات سو اسی کلومیٹر رقبے اور سوا دو کروڑ سے زائد آبادی کا شہر کراچی جو ہے وہ زمینی اعتبار سے چودہ مختلف ایتھارٹیز کے کنٹرول میں رہتا ہے جس کراچی میں بیاخواق سندھ حکومت کی زلی انتظامیہ کراچی میٹرپولٹین کارپوریشن چھیک انٹورمنٹ بورڈ ڈی اچ اے لیاری ایم ڈی اے پورٹ قاسم اتھارٹیز سیویل ایویشن پاکستان اور ریلویس سمیت دیگر اداروں کا اس شہر میں زمینی کنٹرول ہے یہی وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے تمام ریاستی دارے ہمتنگوش ہے کس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے اور اس تباہی کو جو پچھلے ہفتے ہم نے کراچی میں دیکھی ہے اب اس بات کا یقینی کیا جائے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی تباہی اس شہر کی قسمت میں کمیدہ آئے اور اس کے جو مسائل ہیں جو اس کے زخم ہیں جو اس کے ناصور ہیں ان کو بھرا جائے ان کا علاج کیا جائے سپریم گورڈ پاکستان اس سلکسلے میں اس کو نوٹس کی سمات کے دوران اس تفسار کیا کراچی کے حوالے سے وفاقی حکومت کیا ایسے پاکستان چلائی گی وفاقی حکومت بلکل بے بس ہے حکومت میں ملک چلانے کی نہ صلاحیت ہے نہ ہی قابلیت ہے جسٹس اجاز الحسن نے نکتہ اٹھایا کہ کراچی میں باری سوزہ صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے کراچی کے لیے زبانی کلامی کچھ نہیں ہوگا اور ادارے مل بیٹھ کر کوئی حل نکالیں چیف جسٹس گلزار احمد نے آپزویشن دی اداروں کی آپس میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے اس بار ملی تھیلے سے بہار آگئی ہے اس وقت کراچی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں شہری سکون سے رہ رہے ہوں بہت اہم سماعت ہوئی ہے آج اس کو غور سے سننا بہت ضروری ہے چیف جسٹس گلزار احمد نے آس سماعت کے دوران کراچی میں بارش کے بعد کی صورتحال پر سخت برہمی کا اظہار کیا ویفاقی حکومت کی خوب کھچائے کی اور شہر کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنی ذمہ داریاں آدھا کرنے کی ہدایت کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آج بھی آدھا کراچی پانی اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے شہر کی دیکھ بھال کا ذمہ حکومت کا ہے مگر ہمیں علم ہے کہ کراچی کے کرتے دھرتے کچھ نہیں کریں گے بلکہ کراچی کے کرتا دھرتا تو عوام کے موہ سے نوالہ تک چھین رہے ہیں ویفاقی حکومت بلکل بے بس ہے کراچی پہلے ملک کو ساٹھ سے ستر فیصد ریوینیو دیتا تھا اب اس کے پاس کچھ نہیں شہر کو بلکل نچوڑ لیا ہے جو چند قطرے بچے ہیں وہ بھی نکال رہے ہیں چیف جسس کا کہنا تھا کہ شہر کی صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ صرف پاور ڈیویجن والوں کو کراچی لے جائیں دیکھیں لوگ کیسے ان کو پتھر مارتے ہیں کراچی جا کر ان لوگوں کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا چیف جسس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ وفاق اور سندھ حکومت کے کراچی کے لیے عرب و روپے جاری ہوئے لیکن خرچ کچھ نہیں ہوا کراچی کے میئر اور لوکل گورنمنڈ نے چار سال میں ایک نالی تک نہیں بنائی لوکل گورنمنڈ والوں کو چتنے بھی پیسے ملے وہ تنخواہوں پر خرچ ہو گئے کراچی میں دیگر ایتھارٹیز اور کینٹونمنٹ بورڈز بھی ہیں لیکن لگتا ہے کینٹونمنٹ بورڈز میں بھی سارے گھوست ملازمین ہیں ہم نہیں معلوم کے کینٹونمنٹ بورڈز میں گھوست ملازمین ہے یا نہیں لیکن کراچی کے معاملات کا ایک ہمہ جہتی حل ڈھوننے کی کوشش کی ہے پاکستان کی لیڈرشپ نے اور کل اس سلسلے میں بہت اہم اجلاس ہوا تھا اور جس اجلاس کے حوالے سے جو بات عام طور پر اعلانیاں نہیں بتائی گئی وہ یہ کہ اس میں پاکستان کی قومی سلامتی کی لیڈرشپ وزیراعظم کی زیر سدارت موجود تھی جہاں پر اس بات کا ادراک تھا کہ اب ایسے کام نہیں چلے گا کراچی کا حد حتمی اور فیصلہ کن نتیجہ نکالنا ہے اس سلسلے میں پاکستان کی قومی سلامتی کی دارے پچھلے دو تین ہفتوں سے پہلے ہی متحرک تھے پہلے ہی کوشش کی گئی تھی کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے تمام فریقین ایک جگہ مل جائیں جس کے لیے پاکستان کی قومی سلامتی کی لیڈرشپ نے کراچی میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں وزیراعلا مراد علی شاہ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلقہ وزراء پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسد عمر گورنر عمران اسماعیل علی زیدی موجود تھے اور پاکستان متعدد قومی مومنٹ پاکستان کی جانب سے اس وقت کے محر وسیب اختر اور امین الحق موجود تھے اور پھر پاکستان کی قومی سلامتی کی لیڈرشپ کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کراچی کے مسائل کو حل کے لیے ایک مربوط نظام قائم کیا جائے وفاق بھی مدد کرے صوبہ بھی مدد کرے اور جو اس سلسلے میں فسلیٹیشن چاہیے وہ پاکستان کی جو قومی سلامتی کے دارے ہیں وہ فراہم کرے اور اس طرح سے سب ملکے کراچی کے مسائل کو حل کرے اسی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تمام پارٹیوں میں مشتمل اس نے بھی بھرپور انداز پر اپنا کام بھی شروع کیا ہے مگر اس سلسلے میں ایک رفنا رہا ہے وہ یہ کہ جو اس اجلاس کا فیصلہ تھا وہ یہ کہ ایک کینڈیڈیٹ ہوگا جو کہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنے گا اور کیونکہ اب میر وسیم اختر کی امدت اٹھائی سگس کو ختم ہو رہی تھی اس کے بعد کراچی کے نظام آئینی طور پہ قانونی طور پہ ضروری ہے ایڈمنسٹریٹر کو سوپا جائے مگر وہ ایڈمنسٹریٹر ایسا ہو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیونکہ کراچی کا اور یہاں سندھ کا معاملہ ہے رشوت خوری میں ملوث نہ ہو وہ رشوت خور نہ ہو دوسری بات یہ تھی کہ غیر سیاسی ہو تاکہ اس کی ڈٹل کسی سیاسی جواد کی جانب نہ ہو تیسری بات یہ بھی تھی بہت امپورٹنٹ کہ اس کو تمام اداروں کا مکمل اعتماد حاصل ہو اور اسی حوالے سے پھر مختلف نام تجویز کیے گئے تھے ایک اہم نام جو سامنے آیا تھا وفاق اور پاکستان کے دوسرے اداروں نے تجویز کیا تھا وہ جناب یونس ڈھاگا کا نام تھا جو کہ وفاقی حکومت سے انہوں نے پری مچور ریٹائرمنٹ لی تھی اصولی بنیاد پر اسی حکومت کے دوران سیکرٹری خزانہ کی حیثیت سے اور ان کا تعلق کراچی سے ہے کراچی کی بہت ہی موجزز بزنس فیملی سے ہے یونس ڈھاگا کی شہرت مثالی ہے وہ کسی قسم کے کسی بھی مسکانڈیکٹ میں یا کرپشن کے معاملات میں کبھی ان کا نام نہیں آیا ساب ستری شہرت کے مالک تھے اور کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کے لیے ایک مثالی شخصیت تھے وہ کہ میری اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ خاص طور پر جناب عاصف علی زرداری نے اسلام کی منظوری بھی دے دی تھی تمام لوگ اس پر منظور تھے لیکن اطلاعات کے مطابق بلاور بھٹو زرداری صاحب کا اصرار رہا کہ وہ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کا نومنی ہو اور ایسا شخص ہو یقیناً جس پہ کوئی دھبا نہ ہو لیکن کیونکہ اس کے پولیٹیکل اثرات ہوں گے پولیٹیکل فائدے ہوں گے اور پوری سندھ کے حوالے سے ان کا اپنے کے بہرحال سوچ تھی میری اطلاعات کے مطابق جناب یونیز ڈھاگا کناب اب بھی جو ہے وہ ایک ایکٹیف کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے موجود ہے اور دوسری جانب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور بلابور بھٹو زنداری کو اس حوالے سے کنمنس کرنے کی کوشش کی جارہی ہے وہ ابھی تک اس پہ کنمنس نہیں ہوئے ہیں لیکن یہ پوری صورت حال ہے مگر اس کا اب مربوط حل کل نکالا گیا جب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وزیراعظم کے حوالے سے فیصلے ہوئے اور اب اس کے اعلانات جو ہیں یعنی کہ اس کے جو قلیدی نکات ہیں جو باقاعدہ پبلک اناؤنسمنٹ ہوگا وہ جمعہ کو ہوگا جب وزیراعظم یہاں تشریف لائیں گے جیسا کہ وزیراعظم جناب شبلی فراز نے بتایا کراچی کے جو ریکرنگ مسئلے ہیں جو بار بار ہوتے ہیں جس میں کہ اوبیسلی وہاں پہ جو پانی کی فرہامی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ پھر سیورج اور سولیڈ بیسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ اور اسی طرح ٹرانسپورٹ کے مسائل تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تفصیلات ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ جمعہ کے دن کراچی جا رہے ہیں اور اس پورے پیکج کا اس کی جو جو وسائل پروائیڈ کر رہا ہے فیڈل حکومت اور انڈی ایم اے کے ساتھ بل کے اور سندھ حکومت کو بھی آن بورڈ لیتے ہوئے ان پروجیکٹس کو ہم شروع کریں گے اس کا اعلان جو ہے تو پرائم منسٹر صاحب خود جمعہ کو کریں گے اب کر لیتے ہیں اس پوری صورتحال پہ باز کراچی کے بہت موصل انڈیپینڈنٹ انڈیم ایڈمنسٹریٹر رہے جناب فہیم زبان خان ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ فہیم زبان خان صاحب آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا اس دشت کی آپ نے بہت سیاہی کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بار پھر کراچی کی وہی تباہی وہی قومی موضوع وہی ٹاپ پرائیورٹی آرمی چیف یہاں موجود ہیں اور بہت ہی بہت زبدس ایکٹیوٹی ہے مجھے بتائے گیا ہے کہ منگل کوئی سلسلے میں بڑے کلیدی اعلانات ہو جائیں گے مگر کیا کوئی اعلان کوئی فارمولا اس شہر کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے جب تک یہ جو اس کی تقسیم ہے شہری حکومت سندھ حکومت کنٹورمنٹس آتھارٹیز اور یہ جو ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے اس شہر میں اختیارات کی اور علاقوں کی اور طرف کی اس کے حل کے بغیر کیا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے بہت شکریہ کامران صاحب پروگرام میں شامل کرنے کے نہیں دیکھئے چیف آف آمی سٹاف تو پہلے بھی بہت بار کراچی آئے ہیں گئے ہیں وزیراعظم بھی آتے رہے ہیں بہت سارے کراچی پیکج بھی دیئے گئے مگر ان چیزوں سے کوئی مسائل حل نہیں ہوا کرتے آپ قومی سلامتی کی لیڈیشپ کہہ لیجئے قومی سلامتی کے مبصرین کی بات کر لیجئے بنیادی کراچی کے دو مسائل ہیں ایک تو وہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی یعنی جس طرح بے دردی سے کراچی کو تقسیم کیا گیا ہے اور جس طرح سے کراچی کو باٹا گیا ہے وہ کسی بھی میگا سٹی کسی بھی شریفانہ شہر کو چلایا نہیں جا سکتا اور یہ کراچی کا سال کا بڑا فیلئر ہے دوسری چیز جو ہے وہ ہے کراچی میں وسائل کی کمی دیکھیں کراچی کے سائز کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں میگا سٹیز ہیں ان میں کراچی کو کسی بھی شہر کے مقابلے میں دس فیصد وسائل بھی نہیں ملتے آپ چاہیں وہ کی ایم سی ڈی ایم سی وارٹر بورڈ یا کینٹورمنٹس کے بھی آپ بجٹس ملا لیں تو وہ چالیس پچاس ساٹھ کروڑ ارب سے سال کے اوپر نہیں جاتے یہ اس طرح چل نہیں سکتا کراچی کو ایک اکائی کی ضرورت ہے میں نہیں کہتا کہ کینٹورمنٹ بورڈز ایک تو جو آپ نے کراچی کی تخصیم بتائی دیکھئے کراچی کا جو اربن ایریا ہے ویسے تو تین ہزار پانسو ستاون سکوئر کلومیٹر کا کراچی ہے اس کا جو اربن ایریا یا میٹرپولٹینئر وہ صرف وہ صرف پانسو سو پانسو سکوئر کلومیٹر ہے اور اس میں سے دو سو دو سکوئر کلومیٹر جو ہے وہ آہ کینٹورمنٹ بورڈز کا ہے پھر آپ کیپیٹی لگا لیجئے آپ ریلویز لگا لیجئے گویا جو عملی علاقہ ہے جو کہ عملی طور پر شہر ہے اس میں سے تقریباً آدھا کینٹورمنٹ بورڈز جو آلریڈی نو نہیں 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 کینٹورمنٹ بورڈز فیصد اربن سینٹرز جو ہیں وہ جا کے فیڈرل گورمنٹ کے کنٹرول ایریاز ہیں اچھا ویسے تو کراچی صبح سن کا کیپیٹل ہے یہاں پر ایک چیف پنسٹر ہے یہاں آئی جی ہے چیف سیکٹری ہے اور ان کا انتظامی عمل سب جگہ پہ ہے مگر کراچی شہریوں کا مسئلہ انتظامی نہیں ہے ان کا بنیادی مسئلہ ہے شہری سہولتوں کا وہ نہ تو شہری سہولتیں قومی جو سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں نہ وزیر آزم صاحب پروائیڈ کر سکتے ہیں نہ ہی چیف منسٹر صاحب پروائیڈ کر سکتے ہیں جب تک یہ سب اس بات پہ اتفاق نہ کریں کہ کراچی جو ہے ایک شہر ہے آپ زمین میرا گھر دیفینسی میرا گھر ہے میں اس کو اون کرتا ہوں اسی طرح سے مختلف جگہ پہ زمین کوئی اون کر سکتا ہے مگر کراچی کو ایک بہتی مضبوط میٹرپولٹن کارپوریشن کی ضرورت ہے آپ پلوٹ جس کو دینا چاہے جو ایجنسی دینا چاہے وہ دیا جا سکتا ہے مگر کراچی کو مینج آپ کو اگر کراچی کو ایک زی ہوش زی شعور گووننس دینیے تو اس کے لیے سب کو اپنے حلوے مانڈے اور اختیارات سرنڈر کرنا پڑیں گے آپ جب تک وہ سرنڈر نہیں کرو گے کامران صاحب کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے ایک بات یاد رکھیں کراچی کے وسائل کی ہم بات کرتے ہیں ہم نہیں کہتے کراچی والے کہ فیڈل گورنمنٹ ہمیں کچھ اور دے دے پروینچل گورنمنٹ کا دو سو پچھ ایسی عرب روپے کا ڈیولپنٹ بجٹ ہے اس سال کا وہ کیا دے سکتی ہے آپ کراچی کو امپاور کیجئے آپ کراچی کے شہریوں کو امپاور کیجئے کراچی خود اپنے زندہ رہنے کے لیے ایگزسٹنس کے لیے ریونیوز جنریٹ کر سکتا ہے وسائل جنریٹ کر سکتا ہے مگر کراچی کو الٹی چھوری سے کاٹنا بند کیجئے یہ جو بڑے بڑے لوگ کراچی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور نعرے مارکت کرتے ہیں نہ ماضی میں اس سے کم ہو کوئی بھی مسائل حل ہوئے نہ آئندہ کا بھی حل ہونے جائیں میں اور آپ دونوں اس چہر میں ہیں آپ کراچی پیکجز کلوا لیجے میں نے بھی کراچی کو امپاور کرنا پڑے گا آپ کراچی کے اندر ندی نالے ایک طرح سچو مگر فہم سام جو کراچی کیا اختیار تھا یعنی کہ جو مقامی حکومتیں تھی یا مثال کے طور پر بلڈنگ کٹرول ایتھاریٹی تھی کراچی بلڈنگ کٹرول اس کو فردر سنٹرلائز کر دیا اس کو بلڈنگ کر دیا جو کراچی کے حکومتی اختیارات تھے ان کو مزید تحلیل کر دیا یا تو الٹی گنگا بہ گئی نا نہیں میں وہی تو ارز کر رہا ہوں آپ میٹرپولٹن کاؤپریشن بنائیے اس کے بعد آپ بیس بورڈز بنائیے مگر وہ بورڈز جو ہیں وہ ماتحت ہونے چاہیے میٹرپولٹن کاؤپریشن کا اسلام آباد یا تغلق ہاؤس کے ماتحت نہیں ہو سکتے میں سپر میئر کی بات نہیں کر رہا میئر کا آفس جو ہے بل تمام بلدیاتی اداروں کو اس کو کوڈنیٹ کرتا ہے اور صرف اس کی ضرورت ہے مگر آپ دیکھیں آپ مگر یہ ویل ہمیں رینوینٹ تو نہیں کرنا دنیا کا کون سا شہر ہے وہ جو اس نظام کے تحت جو کہ آپ بتا رہے ہیں اور وہ کون سا شہر جو اس نظام کے تحت چل رہا ہو جیسے کراچی کو چلانے کی کوشش کی جاری ہے دنیا کا کون سا شہر ہے میں بلکل اتفاق کرتا ہوں کراچی کا اس وقت جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ پاکستان کے تمام شہروں کا مسئلہ ہے کراچی پاکستان کے تمام شہر اپنے آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکتے بسرطے کہ آپ ان کو امپاور کرو آپ ان کو امپاور نہیں کرتے آپ ان کے آگے ٹکڑے ڈالتے ہو کہ پچاس حرب کا بل وہ آگیا یہ آگیا اس سارا کا سارا مزاق ہے اس مزاق سے ہمیں اپنے آپ کو بلند کرنا ہوگا میں کسی اسلام آباد یا تغلق ہاؤس کی کوئی اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا مگر میں آپ کو آپ کے توسط سے اس ملک کے لوگوں کو ارباب اقتدار کوئی سمجھانی کوش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کراچی کو دیکھیں کراچی پہلے بھی ریونیوز دیتا تھا آج بھی ریونیوز دیتا ہے چنک آپ کو کراچی سے ملتا ہے آپ اس کے اوپر جو الزامات لگانا چاہو جو کرنا چاہو الٹی چھوری سے کارنا چاہو آپ کرتے رہو کراچی بہت ریزلینٹ شہر کراچی میں بیس سال پہلے بیس بائیس ہزار بس مگر یہ بتائیے گا کہ آپ کراچی کو بے پلا جانتے ہیں اور بہت ہی موسیر ایڈمیسٹریٹر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت دل رہتا ہے مگر یہ فرمائیے کہ یہ جو کیفیت ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اتنی تباہ کل صورتحال تو ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھی اور جو ان حالیہ بارشوں میں ہم نے دیکھا وہ تو ایسا لگا کہ قیامت آگئی اس شہر میں یعنی کہ حالات اتنی تیزی سے خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پھر پہلی بار اس شہر کے لوگ اور اتفاق کی بات گویا کہ اب اس شہر کے اندر یہ سوچ جو ہے وہ سرائیت کرے گی کامران صاحب پچیس سال پہلے جب میں ایڈمیسریٹر تھا میرے پاس ایک فرنچ کیمرہ ٹیم آئی تھی اور وہ کراچی کے ایڈمیسریشن خون غارت اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا چاہتے تھے جب آپ کے خیال میں آپ سے زیادہ بدنصیب اور مشکل نوکری والا کوئی اور شخص ہے اس شہر میں میں نے کہا وہ شخص جو آج سے پچیس سال بعد ہوگا آپ جو آج کراچی کی تباہی دیکھ رہے ہو یہ اشرے اشیر نہیں ہیں اگر حالات کو تبدیل نہیں کیا گیا جو اگلے پچیس سال میں کراچی شہر کا ہشر ہوگا تو میں اس سے زیادہ میرا دل ہوگا جو بترین سو فیصد حالات خراب ہوئے پچیس سال کے مقابلے میں ہزار فیصد زیادہ خراب ہوئے اگلے بار پچیس سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اب ہر سال جو ہے اس کئی زبان خان کراچی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کراچی کے ایڈمیسٹریٹر رہ چکے ہیں اور آپ نے ان کی گفتگو سے انداز لگایا مسئلے کا حل وہ نہیں ہے جو کہ ہم بینڈیڈ لگا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمرش پر ایک آج کی سیاسی بڑی اہم خبر سابق مزیراعظم پاکستان مسلم لگ دون کے قائد جناب نواز شریف کو آج اسراباد ہائی کورٹ حکم دیا کہ بس اب آپ واپس آئیں اسراباد ہائی کورٹ کے لیے نہ اگلے بنے نہ نکلے بنے اس کی ایک سیاسی قیمت بھی ہوگی اگر جناب نواز شریف ملت شریف نہیں لاتے سب کی بات کرتے ہیں چھوٹے سو وقت کے بعد مدان سیاست میں آج ایک بہت اہم اور بہت دلچسپ اور شاید پاکستان مسلم لگ دون کے لیے پیچی دا پیش شرفت ہوئی ہے آج اسلام آباد ہائی کوٹ پی ایم ایم کے قائد اور سابق مزیر آزم جناب نواز شریف کو سرنڈر کرنے کے لیے نو دن کی محلت دی ہے عدالت نے حکم دیا ہے کہ نواز شریف پاکستان آجائیں دس ستمبر کو پیشی سے پہلے ائرپورٹ سے گرفتاری کا خدشہ ہے تو تحفظ کی گارنٹی بھی دے سکتے ہیں عدالت تحریر حکم میں لکھا ہے کہ نواز شریف کی سزا موطلی اور زمانت غیر موثر ہو چکی ہے نواز شریف پچھلے سال انیس رومبر یعنی تقریبا ساڑھے نو ماہ سے لنڈن میں مقیم ہے لیکن اب نواز شریف کا لنڈن میں مزید قیام شاید ان کے لیے ایک مشکل عمل ہوگا جس کو وہ نہ اگل سکیں گے اور نہ نگل سکیں گے کیونکہ یہ گلے میں ہڈی پستی نظر آ رہی ہے جبکہ نواز شریف کے پیش نہ ہونے کی مسلم لگ دون کو بعض مبصرین کے نزدیک سیاسی قیمت بھی ادا کرنی ہو سکتی ہے کیونکہ بعض مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اب نواز شریف کو سیاست میں متحررک ہونے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایکٹیو اپوزیشن دینے کے لیے پاکستان لوٹ آنا چاہیے جسٹس آبر فاروق اور جسٹس بوسی لفتر کیانی پر مجتمل دو رکھنی بینچ نے ایون فیل فلیکشپ اور آل عزیز یا ریفلنسز پر اتصاب عدالتوں کے فیصلے کے خلاف نواز شریف مریم نواز کیپٹن سبدر اور نیب کی درخواست کی بلا کے سماعت کی مریم نواز آج موقع پر موجود تھی وہ خافلے کی صورت مری سے اسلام آب آئی کورٹ پہنچی اور ایک بار پھر انہوں نے پولیٹیکل ایونٹ کریئٹ کیا نواز شریف جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہوگی وہ پہلے دن واپس آنگا شریف صاحب تین تفاہی سموازی تفاہی سموازی تفاہی سموازی تفاہی سموازی تو جانتے ہوئے کہ وہ جانتے ہوئے کہ وہ مقدمات جھتے تھے ظاہر ہے ایک مشکل اور دلچس صورتحال ہے مبسلین کے نزدیک دلچس صورتحال شاید ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے قدر مشکل صورتحال ہے آج کی یہ بہت اہم سماعت ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ میں وہاں پہ موجود تھے ہمارے سینئر کارسپانڈر آمیر سعید ابباسی بہت بہت شکریہ آمیر سعید یہ بتائیے گا کہ یہ تھوڑا سا کامپلیکیٹر معاملات تین چار معاملات ہیں اس میں عزیزیا فلیکشپ ایون فیلڈ یہ سارے حوالے سے جو درخواست ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں وہاں پہ ایک کلپ کی گئی اور وہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ کا پہلا کلیدی حکم یہ تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آئے اور عدالت کے سامنے پیش ہو جب الکل کامن صاحب اسلامباد ہائی کورٹ میں آج جو پاناما ریفرنسز ہیں ان سے متعلق چھے اپیلیں زیر سماعت تھی پہلی نواز شریف صاحب کی ایون فیلڈ میں جو سزا ہوئی اس کے خلاف ان کی اپیل تھی مریم نواز کی سزا کے خلاف اپیل تھی کیپٹن سفدر کی تھی پھر الازیزیہ میں نواز شریف کی جو اپیل تھی اس پر سماعت تھی پھر الازیزیہ میں سزا بڑھانے کی نیاب کی اپیل تھی اس پر بھی سماعت تھی اور فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کو نیاب نے چیلنج کیا وہ بھی اپیل سماعت تھی ان ساری اپیل سے پہلے کیونکہ نواز شریف کو عدالت میں پیش ہونا ضروری تھا اور کیونکہ جو اپل انٹ ہوتا ہے اس کا عدالت میں پیش ہونا ضروری ہوتا ہے ٹرائل کی طرح لیکن نواز شریف کیونکہ پیش نہیں ہوئے اور ان کی طرف سے حاضری سے استثناء کی جو درخواست دائر کی گی عدالت نے پہلے اس پر سوال کی اور یہ پوچھا کہ نواز شریف کی زمانت ختم ہو چکی ہے پنجاب حکومت ان کی زمانت مسترد کر چکی ہے اور نہ انہوں نے کہیں چیلنج کی اس وقت نواز شریف کا سٹیٹس کیا ہے جس پر خواجہ حارس نے ایڈمٹ کیا تسلیم کیا کہ نواز شریف کے پاس اس وقت کوئی زمانت نہیں ہے جس کے بعد عدالت نے یہ نیب سے بھی پوچھا تو نیب نے کہا کہ وہ اپسکونڈر ہیں اور نیب نے یہ کہا کہ ان کو اپسکونڈر ڈیکلیئر کر دیا جائے اس کے بعد عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر ہم انہیں اپسکونڈر ڈیکلیئر کر دیتے ہیں تو پھر جو اپیلیں ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا پھر اپیلوں پر کاروائی کیسے آگے بڑھے گی اور اس پر پھر دونہ فریقین نے ایگری کیا نیب نے اور خواجہ حارس نے کہ اگر اپیل ایڈمیٹ ہو جائے سماعت کے لیے جیسے یہ اپیل ایڈمیٹ ہو چکی ہیں سماعت کے لیے تو اس کے بعد عدالت قانون کے مطابق میرٹ پر درخواستوں پر سماعت کر سکتی ہے لیکن پھر نواز شریف کو جو دلائل دینے کا حق ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے اور اگر وہ اپسکونڈر ڈیکلیئر ہو جائے ہیں یہ بتائیے گا آج جب انتبام معاملات کو دیکھتے ہوئے جب عدالت نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ وہ دس ستمبر سے پہلے گویا نو ستمبر کو جب سماعت ہے اس تک اسلام آباد ہائی کورٹ پر پیش ہو جائیں تو یہ صرف ایک قانونی ضرورت تھی جس کو ہائلائٹ کورٹ کر رہی تھی یا اس پورے محول میں کیونکہ نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر یہ پورے عدالتی نظام کے حوالے سے پاکستان سے باہر چلے گئے دو ساڑھے نو ماہ ان کو چلے گئے ہو گئے ہیں کیا عدالت کے جو آج جو رویہ تھا اس میں کہی کچھ برہمی بھی تھی کامین صاحب بالکل عدالت نے بڑے پولائٹلی جو ہے وہ جو وکیل تھے خواجہ حارس بڑے کمال وکیل ہیں لیکن ان کو بار بار اس سائٹ پر لائے کہ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں جو آٹھ ہفتے کے لیے زمانت موتل ہوئی تھی وہ تو بحال ہو چکی ہے سزا ان کی دوبارہ بحال ہو چکی ہے وہ اس وقت کونوکٹ ہیں اور کونوکٹ ہوتے ہوئے انہوں نے جب بیرون ملک سفر کیا تو یہ زہمت بھی گوارہ نہیں کی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کرتے کہ وہ بیرون ملک جا رہے ہیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا جو حکم ہے بڑا کلیر ہے وہ نام ای سی ال سے نکالنے کا ہے اور وہ لاہور کی حد تک تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ سزا یافتہ تھے ان کی اپیل زیر سماعت تھی جب تک وہ اس اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت نہیں لینی تھی تب تک وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے تھے اور پھر خواجہ حارس نے یہ ایڈمیٹ بھی کیا کہ یہ بات درست ہے لیکن خواجہ حارس بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ان کا علاج جاری ہے اور جو لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے اس میں جو ایفیڈیوٹ دیا تھا شہباز شریف کی طرف سے لیکن یہ تھوڑی سے پیچیدہ صورتحال ہے نا ہمیں سے دیا خواجہ حارس صاحب کہہ رہے تھے کہ علاج جاری ہے جبکہ آج جو مسلم لیگ لیڈیرشپ ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ کرونا کے وہاں حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے علاج شروع نہیں ہو سکا ہے تو یہ بھی ایک complicated بات ہے کہ علاج جاری ہے سارے لوگوں سے جاری ہے یعبید نہیں شروع ہوا ہے تو کیا اصل حقیقت کیا ہے عدالت کو اس پر تشویش تھی بلکل کاملین صاحب کیونکہ اس حوالے سے عدالت نے یہ کہا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا حکم تھا اس پر بھی بڑا واضح لکھا تھا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ نواز شریف کی جو medical condition ہے اس کو verify کرے گی پاکستانی high commission کے ذریعے تو اس پر جب deputy attorney general سے عدالت نے پوچھا تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا خواجہ حارس نے یہ کہا کہ ان کا علاج جاری ہے جبکہ درخواست میں انہوں نے یہ لکھا کہ ان کی علاج جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکا سو انتہائی confusing situation تھی اور آخر میں فاضل عدالت نے یہی کہا کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے جب تک نواز شریف پیش نہیں ہوں گے انہیں ہر صورت پیش ہونا پڑے گا اور عدالت نے اپنے حکم میں یہ لکھا ہے کہ یا تو وہ دس ستمبر تک عدالت میں پیش ہو جائیں یا surrender کر دیں before competent authorities اور competent authorities اس میں جیل حکام ہیں سو عدالت نے آج یہ ضرور کہا ہے کہ نواز شریف کو یا تو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا اور اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو پھر جیل میں surrender کرنا پڑے گا تو لہذا یہ صورت عالتی نواز شریف کی صحت کے حالے سے بہت شکریہ بہت شکریہ اس پر ہم پاکستان تحریک معاف کیجے گا پاکستان مسلم لیگ نون کا یقینی طور پر موقف حاصل کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور صاحب ایک وزیر آزم اور آپ بہت ہی متحرنے کے رہنما ہیں جناب شاہد قاقان عباسی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ یا مطالقہ آتھارٹیز کو کہ وہ ایسا کریں وہ ملک لوٹا ہے اس کا کوئی امکان ہے دیکھیں یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ہائی کورٹ کا حکم سر آنکھوں پر ہے اور ہائی کورٹ کا حکم عدالت کا حکم ہوتا ہے اس میں جو اثر بات ہے جو نواز شریف صاحب کو جو ملی چیز سسپنشن اف سینٹینس اور بیل وہ آٹھ ہفتے کا تھا اور اس کے بعد پنجاب حکومت کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیا ان کا علاج ہو رہا ہے کیا مزید وقت کی ضرورت ہے یہ فیصلہ پنجاب حکومت کے پاس تھا اب پنجاب حکومت کو نواز شریف صاحب نے بھی میڈیکل ریپورٹس مہیا کرنی تھی اور پنجاب حکومت پر بھی یہ لازم تھا کہ وہ ہائی کمیشنر کے ذریعے یہ چیک کرے کہ واقعی جو بات کی جا رہی ہے علاج ہو رہا ہے کتنی اور ضرورت ہے یہ ہائی کمیشنر کا کام تھا یہ بات بھی آج ادالت نے کہی ہے تو میڈیکل ریپورٹس تو نواز شریف صاحب نے دی جو مجھے نالج ہے کہ فروری میں دی پھر جون میں دی اور ایک پچھلے ہفتے سممٹ کی ہے لیکن ہائی کمیشنر نے ویریفائی جا کر نہیں کیا تو آج ادالت نے وفاقی حکومت کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ ہائی کمیشنر جا کر چیک کرے کہ بھئی علاج کیا ہے کیا مزید وقت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے جو میڈیکل ریپورٹ آئی میں نے آج دیکھی ہے کیا علاج ہو رہا ہے یا علاج کرونا کی وجہ سے موطل ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا نا کہ آج کل کرونا کی وجہ سے شاید ایسا ہے تو نہیں کہ انگلینڈ میں کسی چیز کا علاج نہیں ہو رہا لیکن کیا پوزیشن ان کی انڈر ٹریٹمنٹ ہے نواز شریف صاحب یا فیلحال وہ سسپنشن ہے اس ٹریٹمنٹ کی جی یہ دو صفحے کی ریپورٹ ہے جو آج آئی ہے بہت ڈیٹیل ریپورٹ ہے میں نے اس کو پڑا ہے مجھے اس کی پوری ڈیٹیلز یاد نہیں ہے لیکن بہت ڈیٹیل ریپورٹ ہے اور اس میں کوویڈ کا بھی ذکر ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے یوکے کے اندر جو اس قسم کی سرجریز تھی وہ رک گئی تھی اب وہ شاید شروع ہو جائیں گی تو جو میں نے اس ریپورٹ سے اخذ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے سیریس ان کی علیس ہے اور اس کو اور جو میں نے کمز کا مخصص کیا ہے کہ وہ علاج ختم ہونے سے پہلے ان کو ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریول نہ کریں یہ اس کے اندر اصل بات ہے لیکن اب ایشو یہ ہے کہ یہ ریپورٹ آجیں اب آج صاحب اور اگر وہ پیش نہیں ہوتے اور اس کے بعد اصلاعباد ہائی کورٹ انہیں اگر مفرور قرار دیتی ہے اور عدالتی اقابات کے تحت مفرور ہوتے ہیں ابسکانڈر ڈیکلئر ہوتے ہیں یہ معاملہ پیچیدہ تو ہوگا کیونکہ اس میں حکومت تو نہیں اب یہ عدالت نے یاد دلایا ہے کہ آپ ہم سے زمانت لے کے گئے تھے جی بالکل عدالت نہیں اختیار دیا تھا پنجاب حکومت کو جو انہوں نے فروری میں ریفیوز کر دیا تھا اور جب وکیل جھاری صاحب نے بات کی انہوں نے پہلی بات یہی کی کہ آج نہ ہمارے پاس بیل ہے نہ ہماری سزا سسپنڈڈ ہے یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کیونکہ یہ بحقیقت بھی یہی تھی اب عدالت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ نوازشی صاحب موجود ہوں یا نہ ہوں ان کا اپیل کا پروسس چلتا رہے گا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے کہ ہمیں پنجاب حکومت کا جو فیصلہ تھا اس سسپنشن کو اور بیل کو ایکسٹینڈ نہ کرنے کا جو عدالت نے اختیار دیا تھا وہ ہم نے اس کے خلاف ہم لاور ہائی کورٹ نہیں گئے تو اب میرا کم از کم رائے یہ ہے کہ ہمیں عدالت جانا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ کہ نوازشی صاحب علاج کرائے بغیر آ جائیں ان کی زندگی کو خطرہ ہو یہ ذمہواری کیا عدالت اٹھائے گی یہ ذمہواری کیا پنجاب حکومت اٹھائے گی اصل مسئلہ یہ ہے نوازشی صاحب کے رپورٹ بڑی واضح ہیں جو طبیعت تھی نوازشی صاحب کی جب وہ یہاں سے تشریف لے گئے تھے جب وہ لنڈن گئے تھے یقیناً وہ بہت ہی سیریس سیچویشن تھی ان کے پلیٹ لیٹس کاؤنٹ وہ تمام جو رپورٹس تھی وہ صاحب نے آتی تھی وہ کافی سیریس میڈیکل کنڈیشن کی نشان نہیں کر رہی تھی لیکن اب اس کو ساڑھے نو ماہ گزر چکے ہیں اب عدالت ان سے کہتی ہے کہ آپ آئیے جناب واپس آئیے اور آپ کے تمام چیزیں سسپینڈڈ ہیں آپ اس کو لے کے کنٹینیو کریں تو یہ امکان نہیں ہے کہ وہ آئیں عدالت کے حکم کے بقول وہ تشریف لائیں اور پھر حاضر ہوں عدالت نے ذمہ داری لی ہے کہ ان کو پھر گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا پھر واپس چلے جائیں نہیں گرفتار اب بے شک کر لیں گرفتاری میں کوئی بات نہیں ہے یہ نواز شریف وہی نواز شریف ہے جو لندن سے آ کر گرفتار ہو گیا تھا وہ ایشو نہیں ہے اب ایشو یہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف کیونکہ علاج جو ہے اس کی ضرورت ہے یہ میڈیکل رپورٹ جو سمیٹ ہوگی عدالت میں شاید کل پہنچ جائے گی اس میں بڑا کلیر ہے کہ سیریس ایشوز ہیں اس میں سرجیکل انٹرونشنز ریکوائیڈ ہیں اب اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا واپس آنا ضروری ہے ان کو علاج نہیں کرانا چاہیے فیصلہ پنجاب حکومت کے پاس تھا میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط اور غیر انسانی فیصلہ کر دیا ہے اب نواز شریف صاحب آپ اسکانڈر ڈیکلیئر کر لیں کوٹ کیسز تو چل رہے ہیں ان کی سزا بھی ہے اگر سزا ختم ہو جاتی ہے دوسری بات ہے لیکن تھوڑا اس کو ایڈنسٹیٹیبلی اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا پنجاب حکومت یہ ذریبواری اٹھانے کو تیار ہے کہ وہ اپنے علاج چھوڑ کر آ جائیں اور ان کی صحت یہ خراب ہو جائے کیا پنجاب حکومت آپ آگا ہے نا ابائی صاحب کے جو انیلسٹ کامنٹیٹرز ہیں جو ویسے بھی جو سمپتائزر ہیں پی ایم ایل این کے پلٹیکلی بھی وہ چاہتے یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب پلٹیکلی ایکٹیو ہو اور اگر اس کے لیے ان کو وطن واپس آنا ہے تو وہ واپس آئیں اور کیونکہ اس وقت ایک روبسٹ اپوزیشن لیڈر کی ضرورت ہے وہ شاید شہباز شریف صاحب وہ جو جگہ ہے وہ پول نہیں کر پائے ہیں نہیں میرے خیال اب ہم اصل ایشو سے ہٹ گئے نا ایک شخص بیمار ہے وہ علاج کے لیے اجازت دی گئی علاج مکمل نہیں ہوا کیا علاج نامکمل چھوڑ کے آ جائیں عدالت حکم کر دے پجاب حکومت اپنے حکم صادر فرما دیا ہے میرے خیال ہے ہمیں کورٹ میں جانا چاہیے اس حکم کے خلاف اب عدالت بھی اگر کہہ دیں نہیں علاج چھوڑ کے آ جائیں تو آ جائیں گے کوئی ایسی بڑا بات نہیں ہے آپ کو یقین ہے کہ اب جیسے تو عدالت نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ آ جائیے نو ستمبر تک پیش ہوں آج تو بالکل کلیر کٹ لاؤڈ ان کلیر آرڈر ہے اسلام آدھ ہائی کورٹ کا نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں اس میں اور بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وفاقی حکومت بھی چیک کرے جو ان کی ذمہواری تھی انہوں نے پوری نہیں کی ہائی کمیشنر کو جا کر ویریفائی کرنا تھا اگر کال ہائی کمیشنر کو ریپورٹ ملتی ہے کہ ان کو سفر نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو پھر کیا عدالت ذمہواری اٹھائے گی کہ وہ یہاں پر پیش ہو جائیں ان کے کیس میں کوئی ہرج نہیں ہے کیس چلتا رہے گا یہ تو آج فیصلہ ہو چکا ہے تو یہ ایک انسانی ہمدردی کی بات سمجھیں کہ یا پنجاب حکومت یہ دیکھ لے کہ ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ عدالت خود فیصلہ کر لے کہ ہاں اگر ہائی کمیشنر نے ویریفائی کیا اور اس میں یہ پتہ لگا کہ ان کو علاج مزید کی ضرورت ہے اور وہ سفر نہیں کر سکتے تو پھر ان کو وہی رہنا چاہیے عملی ترجیح علاج ہونی چاہیے آپ کا لیگل پروسس نہیں رکھ رہا بہت شکریہ بہت شکریہ جنب شاہد قافعانہ باسی ہمارے ساتھ موجود تھے پنجاب میں بڑی دن چند صورتحال ہے وہاں کی سیاست میں تلاتوں پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ نیب کی وہ فیرست جس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو پروپ کیا جا رہا ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وزیرالہ سے لے کے کابینہ کے کئی عراقین اس میں شامل ہیں اور ایک بھی گرفتاری ہو گئی ایک بڑا بھی ایکشن ہو گیا تو یقیناً وہاں پہ سیاسی افرہ تفری مچے گی اس کی بات کرتے ہیں چھوڑے سے وقت کے بعد دلچسل صورتحال ہے پنجاب میں جہاں پہ تلیق انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف نیب غیر معمولی طور پر متحرک نظر آ رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار وفاقی وزیر معاشی امور خسرو بختیار رکل قومی اسمبلی کرامت علی روک کوکرس اور اس کے علاوہ پنجاب کابینہ کے مزرع عبداللالیم خان سبتین خان حاشم جواب بخت انصر مجید نیازی اور رکل پنجاب اسمبلی غزنفر عباس اس وقت نیب کیسز کے حوالے سے زیر تفتیش ہیں اور یہ عجیب طویل فہرستہ ہے نیب کا پی ٹی آئی پنجاب کی خلاف مزید ایکشن اگر ایسا ہوتا ہے اور اس میں کوئی بڑی ایکشن ہو جاتا ہے کوئی بڑی گرفتاری ہو جاتی ہے تو یقیناً ایک بڑی سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی بہت بڑی اکثریت نہیں ہے وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار شراب لائسنس کے اجراء میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور مبینہ نشوت لینے گیٹوئے دو ٹھیکہ نیاز بے ایک منصوبہ اور من پسند ٹھیکہ دار کو یہ ٹھیکہ دینے اور رشتہ داروں کے نام پر مبینہ طور پر جائدات خریدنے کے تین الزامات میں اس وقت نیب کے ذریعے تبدیش ہیں بزدار صاحب کو شراب لائسنس کیس میں نیب نے اٹھارہ اگس کو جواب جمع کرانا تھا لیکن وطا حال ہمیں یہ بتائی گیا ہے کہ نیب کو فیلال بزدار صاحب نے جواب نہیں جمع کرایا ہے پچھلے ہفتے نیب چیئرون جسٹس ریٹائیڈ جاوید اقبال لاہور میں تھے جہاں انہوں نے وزیر آرہ پنجاب عثمان بزدار اور پنجاب قبیلہ کے عراقین کے خلاف جو کیاپ کے نیب میں انڈر انویسٹگیشن یا انڈر انکوائری کے کیسز تھے ان میں تیزی کو حکم دی اور کہا کہ ان کو فوری طور پر ایکسپیڈائٹ کیا جائے خبر یہ بھی ہے کہ وفاقی وزیر معاشی عمور کچھلو بختیار ان کے بھائی وزیر خزانہ پنجاب مخدوم حاشن جوابخت آمدن سے زائد اساسوں کا کیس پہ اب نیب کے سامنے اپنا بیان جمع کرا چکے ہیں جبکہ پنجاب کے سینئر وزیر خوراق جناب علیم خان کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کے کیس پہ عموری ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جناب علیم خان طویل عرص نیب کی گرفتاری میں بھی رہے ہیں خبر یہ بھی ہیں کہ پنجاب کے وزیر جنگلات سبتائن خان اور پی ٹی آئی کی رکن قابی اسمبلی کرامد علی کھوکر اور پنجاب اسمبلی کے ایک اور رکن غزنفر عباس کے خلاف بھی آمدن سے زائد اساسوں کے کیسز ہیں جبکہ پنجاب کے وزیر محنت انصر مجید نیازی کے خلاف بھرتیوں اور ٹرانسفر پوسٹنگ میں مبینہ کرپشن کی بھی نیب تحقیقات کر رہی ہے بہت ہی وسیع الزامات وسیع فیرست ہے اس پر مزید معلومات حاصل کرتے ہیں لاہور میں ہمارے نوائندے خوشوسی حسن رضا موجود ہیں بہت بہت شکریہ حسن رضا بتائیے گا کہ یہ بڑی طویل فیرست ہے اور ہمیں یہ علم ہے کہ اس حصم کی فیرست ہے نیب ہر شعبے کے حوالے سے مینٹین کر رہی ہوتی ہے بیراکرسی ہو پولیٹیشنز ہو سرکاری ملازمین ہو ہر شعبے میں ایسی ہوتی ہے اس میں وہ کون سے کیسز ہیں جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے حوالے سے ہیں اور جو کہ موسٹ سیریس ہیں انکوائریز ہو رہی ہوتی ہے انویسٹیگیشنز بھی چل رہی ہوتی ہے کمپلینٹ ویریفیکیشنز ہو رہی ہوتی ہے ہر معاملہ تو اتنا سیریس نہیں ہوتا نا زائدہ ساسا جات کے کچھ ریکارڈ نیب کو مصول ہوا ہے وہ سیریس دکھائی دیتا ہے جبکہ شراب لسنس کیس میں وہ تمام ملبا ابھی تک کیونکہ بزدار صاحب کی جانب سے تو جواب جمع نہیں کروایا گیا ابھی تک نہ ارسوسہ والے سے جمع کروایا گیا ہے نہ ہی آمنسز زائدہ ساسا جات کے حوالے سے جمع کروایا گیا ہے تو اس میں تھوڑا بچتے دکھائی دیتے ہیں جو نیب کے متعددی زرائط جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے بھی تھوڑ شوائی تو موجود ہیں کیونکہ ایک وعدہ ماف گواہ جو ہے وہ آر ایڈی جو ہے اکرم اشرف گلدل بن چکے ہیں اور ممکن ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں یہی ایک فرد جو ہے وہ گرفتار ہو سکے اگر دوسرا کیس دیکھا جائے عبدالعلیم خان تو وہ بھی بہت سیریس کیس دکھائی دیتا ہے کیونکہ وہ میچو لیگل اسسٹنٹ کے لیے دیگر ممالک کو لکھا گیا تھا برطانیہ اور متحدہ عرب امارات میں جہاں پہ ان کی آفشور کمپنیاں تھی چار کمپنیاں بنائی گئی تھی اس کے حوالے سے کچھ ریکارڈ نیپ کو مصول ہوا ہے اور چیرمین نیپ جسس ریٹائر جوید اکبار جب لاہور آئے تھے تو ان کے سامنے تمام تر ریکارڈ رکھا گیا اور کچھ ریکارڈ جو مصول ہوا تو اس پر فوری طور پر انہوں نے منظوری دی با قائدہ طور پر کہ ان کا انٹیرم ریفرنس جو ہے وہ اتصابت دالت میں فائل کر دیا جائے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سبتین خان جو کہ چنیوٹ کیس کے حوالے سے وہ پہلے گرفتار بھی ہوئے تھے اب اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ منظر حیات جو کہ گریڈ اکیس کے بیروکریٹ ہیں اس وقت کے ایم بی جو ہے وہ تائینات تھے پنجاب مینیل کارپوریشن کے اس وقت وہ جو ہے وہ وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں وہ بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ کیس دیکھنے میں آ رہا ہے اسی طرح انصر مجید نیازی کا کیس اگر دیکھا جائے تو اس میں کیونکہ ان پر ایلیگیشن یہ لگائے گئے ہیں کہ ان پر جو انہوں نے تقرر تبادلے کیے اور متعدد طور پر کچھ جو ہے وہ مباجینہ طور پر بھرتیاں جو کی ہیں اس میں انہوں نے پیسے لے کر مباجینہ یعنی فرنٹ مین کے ذریعے تیسرے فرد کے ذریعے پیسے وصول کیے گئے ہیں جس پر ان کے تحقیقات چل رہی ہیں لیکن اس کے حوالے سے بھی کوئی بڑی پیشرف سامنے نہیں آ سکی اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ملک غزنفر عباس اور ملک کرامت کھو کر ان کے حوالے سے جو درخواستیں محصول ہوئی تھی ان کے حوالے سے بھی نیپ تحقیقات کر رہا ہے کچھ ریکارڈ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے سٹیٹ بینگو پاکستان اور دوسرا جو سسپیشس ٹرانزیکشن یونٹ ہے یونٹ بنایا گیا ہے وہاں سے کچھ ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا گیا ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جو سبتین خان ہے ان کے آمنر سزائد اساسا جات کے حوالے سے بھی ریکارڈ اکٹھا کیا جا رہا ہے اور وہ بھی دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پیشرف آگے بڑھائی جائے گی تو کیا اس کے اثرات کیا ہے جو اتنے دمیل فیرست ہے اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈیوشپ ہے جو گورنمنٹ ہے ان کے خلاف اتنی یہ نیپ کے معاملات ہیں تو اندر بیچینی ہے جو پی ٹی آئی لیڈیوشپ ہے اس میں جی بالکل بہت زیادہ بیچینی دیکھنے میں آتی ہے خاص طور پر خسرو بختیار اور حاشم جوان بہت کے اس میں بہت زیادہ بیچینی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ معاملے کو یہاں تک تو یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ شاید اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے بھی انڈریکٹ طریقے سے کچھ وہ پریشرائز کیا جا سکتا ہے یا وہ ختم کرنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن جو نیپ سے رہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ کچھ ریکارڈ ان کا محصول ہوا ہے اور ابھی ان کی وعدہ کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے کچھ سٹیٹمنٹ ان سے ریکارڈ مانگا گیا ہے اور وہ تحریری طور پر بیان بھی مانگا گیا ہے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خاص طور پر پنجاب سے تعلق رکھتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے متحدی طور پر جو ہے وہ کیونکہ نیپ میں بات افراد انکواریاں بھی بھگا چکے ہیں بات ریکارڈ بھی جو ہے وہ نیپ کو فرام کر چکے ہیں اور بات افراد ایسے ہیں جن کے جانب سے تاحال نیپ کو ریکارڈ فرام نہیں کیا گیا جس میں عبدالعلیم خان کا نام بھی سر فرید دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے جانب سے بھی کچھ جو ہے خاص طور پر جو میچو لیگل اسسٹینٹ کے حوالے سے کچھ ریکارڈ نہیں دیا گیا تھا اور پھر باقی جو ملک کرامت کھو کر ہے اسی طرح جو ملک غزن فراباس ہے انسر مجید ہے ان کے حوالے سے بھی کچھ ریکارڈ ابھی تک نیپ کو محصول نہیں ہوا لیکن ان میں بہت زیادہ بہچینی پائی جاتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ حسن لزاہ موجود تھے اسے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اختتام ہوتا ہے کلاب سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لئے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر دنیا نیوز دنیا نیوز